بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو توکل فود کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو دسترخوانوں کو بھراوہ رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں ملائی سے ویپٹ کریم یہ میں نے آٹھ سے دس دن کی ملائی لی ہے اس کو میں نے کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پھر یہ اسٹینر لے کر تو چمچ کی مدد سے اس کو پریس کرنا شروع کی ہے جو یہ ملک لیکوٹ سا نکل رہا ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور یہ جو ایکسٹرا ہے ملائی اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں تو ٹھنڈا پانی لے لیں گے یا پھر ہم جو ہے نا اپنی جو کریم ہے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کو نکال لیا اور پھر میں نے اس کو ویپ کرنا شروع کر دیا یہ باؤل میرا اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا وہاں تھا یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا باؤل ٹھنڈا ہو گا تو اتنی جلدی آپ کی ویپ کریم بنے گی ساتھ میں نے اس میں آپ تھوڑا سا وینیلا ایسنس ڈالا ہے وینیلا ایسنس ڈالنے کے بعد میں نے پھر اس میں تین سے چار چمچ آئسنگ شوگر کے ڈالے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے ویپ کرتی گئی ہوں اس کو تب تک ویپ کرنا ہے جب تک یہ فلافی نہ ہو جائے آپ نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے اور یہ فلافی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بیٹ کرتی گئی تھی اور یہ فلافی ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ڈروپ کی صورت میں نیچے نہیں دیر رہی یہ ہماری ویپ کریم تیار ہو گئی ہے اب آپ چاہیں تو اگر چوکلٹ والی بنانا چاہیں تو آپ اس میں کوکو پاورڈر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ سٹوبری والی چاہیں تو سٹوبری پیوری ڈال سکتے ہیں میں نے سٹوبری والی بنائی تھی میں نے اس میں سٹوبری پیوری ڈالی ہے اس کو مکس کیا ہے تھوڑا سا اس میں ریڈ فوٹ کلر ڈالا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو پائپنگ بیگ میں ڈالا ہے اور پھر میں نے جو ہے نا اس کا ایک فلاور بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہے ویب قریب ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد اکھئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ